بیٹی ایس نیوز سنڈی پی کی وجہدار سرکل نمبر ہیٹین کی ایگزیوکٹ انجینئر سرکل سٹین کی ایگزیوکٹ انجینئر جپٹی کمیٹنر ان تمام کے ساتھ میں مختلف الاخزات کا تفصیلی زورہ کیا گیا جس کے اندر ٹولی چوکی کا جو باگزن کا کام تھا وہ مکمل ہو چکا اس کے لئے بھی بتایا گیا کہ تاکہ روڈ دلتے دل چالو کرنے کے لئے اور اسی طریقے سے نیویڈاست نگر پالڑڑی نگر اکبر پورا ندین کالنی روڑوں کے اپر پانی دی ہیراوا ہے اور سب سے زیادہ جو ساتھ گمس کو جانے والی روڑ ہے عدیتیا نگر کی جو گلیکسی ٹاکیس کوئیسار کالنی سبزہ کالنی برندان کالنی اور گلیکنٹا جو شروع ہے پتر شروع ان تمام تلابوں کا پانی کوئیسار کالنی سے ہوتا ہوا گلیکسی ٹیٹر سنیاں سے ہوتا ہوا ساتھ گمس ندیم کالنی کی روڑ پر جا کر روڑ کو چند گھنٹوں کے لئے بند کرنا پڑا تاکہ آنے والے اس روڑ سے جانے والوں کے لئے تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا اس کو پھر اوپن کیا گیا پانی کا لیول کم ہونے کے بعد اور اس کے بعد عمر فنکچنال کا علاقہ وہاں پر بھی کافی پانی اور وہاں پر حالیا میں پائپلین کا کام مکمل ہو چکا روڑ کے لئے کھوڑا گیا تھا وہاں پر تھوڑا سٹاگمیشن پینٹ بناوا ہے اور اسی طریقہ سے کھلی خطب شاہ نگر جمالی کنٹا جو ستیا گلنی شیخ پرٹر کا جو راہ وارٹر آتا ہے اس کی وجہ سے بھی اور ساتھ گمت کے سامنے جو آرمی کا علاقہ ہے اس میں بھی ایک چھوٹا سرکا کھٹی الے کنٹا ہے وہ پانی بھی بھر کر کھلی خطب شاہ نگر جمالی کنٹا چندگروں کے سامنے سے ہوتا ہو جاتا ہے وہاں کا بھی زنر کمیشنر صاحب کو تفصیلی دورہ کرائے وہاں سے لکھر کر نظیم کالنی کا بھی دورہ کرائے جو گلیوں کے اندر روڑوں کے پر جو پانی داخل ہوگا میں سمستہ وہاں سے لکھر حیمت کالنی جو سابقہ میں اسنڈی پی جی ایسیم سی کی جانب سے موٹی درازہ سنگیلہ اسکول کے پاس سے جو خندق میں ملانے کا اسنڈی پی کا ایک سنکشن ہے کام اس کو بھی مہینہ کر آ کر اس کا بھی تفصیلی بتائے گا تاکہ وہ تلاہ احمد کالنی ڈی بلاک بودات کالنی مختلف گلیوں کے اندر پانی داخل ہوگا تھا اس کا بھی تفصیلی دورہ کرائے گئے وہاں سے لکھر کر لنگروز بچپی نگر فرشان نگر اور کندی گڑے کا بھی تفصیلی دورہ کیا گیا وہاں سے لکھر کر حکیم پیٹ گورنمیٹسکول لوٹوس کون کا جو پانی آتا ہے گورنمیٹسکول وہاں سے لکھر کر بخش کرانا اور کھیجین کرانا بلکا پر نالے کو جو داخل ہوتا ہے پانی وہ بھی بتایا گیا تفصیلات اور اس کے اندر کئی جگہ پر نئے کام کی منظوری جو ساتھ گمس کے پاس انپی تری پائپ لین اور عدیتیا نگر کے پاس کبھی انپی تری پائپ لین دیڑھ میٹر کا پائپ لین کے لیے منظوری تنگی گئے لنگروز لکھپی نگر جہاں جہاں پر بھی زورنل کمیٹن کو بتایا گیا ان تمام کاموں کے لیے تیخن دیا گیا اور ایکزیکوٹ انجینئرز کو ہدایت دی کے زورن کمیٹن نے یہ دو دن کے اندر اسٹیمنٹ پرپیر کرے وہ سانکشن کرنے کا تیخن دیا گیا میں اس میڈیا کے ذریعہ عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ کے جو بھی مسائل رہیے آپ مجھ کو یا جماعت کے ہمارے کارپیٹرز کو یا جماعت کے صدر مطمیدین کو بتائیے انشاءاللہ آپ کے مسائل گھل کرنے کی پھولی کوشش کی جائے گی کیونکہ سابقہ میں بھی آلیا میں آج سے ایک سال پہلے جو دو ہزار بیس کے درمیان میں جو پرڑایا تھا اسی حقہ صدر مطمیدین جناب نقیب ملت بیرشتر حصد انصاب نے حلق کاروان کے نظیم کالنی ہو جمالی کنٹا ہو یا حاکیم پیٹو نظام کالنی ہو آل اصنات کالنی ہو یا وراثت نگر بغداد کارنی ان علاقے جات کے اندر صدر محترم خود بتا کر کئی کوڑوں پر کی لاغت سے باگڈین کی منظوری لیے کئی جگہ پر مکمل ہو چکے کئی جگہ پر کام جاری ہے انشاءاللہ وہ کامی زل سے زل کمپنیڈ ہو جائے گا پھر انپی تری پائپ لینڈ انپی ٹو پائپ لینڈ دیر میٹر ڈرائی کے پائپ کا بھی آج منظوری لی گئی انشاءاللہ زل سے زل ریا سوال جو احمد کارنی کے اندر پانی داخل ہو جا رہا ہے اس کے لیے جو موتی درازے تھے جو خندق ہے خندق میں ڈیویٹ کرنے سے وہ فتح درازہ فتح درازے تھے رکشمین اگر اور سیدھا دنگلوز رحم مندیر علاقے کو جا کر موسیقی کے اندر جاتا ہے اس کی بھی منظوری ہے باغڈین کی مگر ای 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 سائی ڈیپارٹمنٹ وہ روک چکا ہے انشاءاللہ اس کے لیے بھی کئی مرتبہ نمائندگی کی جاری ہے صدر مہترم بھی نمائندگی کریں انشاءاللہ اس کو بھی زل سے زل پرمیشن لے کر وہ جو احمد کارنی کو جو پرابلم ہو رہا ہے وہ موتی درازے کا ڈیویٹ کریں گے انشاءاللہ زل سے زل ڈیویٹ کرنے کے بعد میں سمجھتا ہوں احمد کارنی ہو چکے پرابلم ہوگا مجھتا ہوں مجھتا ہوں مجھتا ہوں مجھتا ہوں مجھتا ہوں انشاءاللہ وہ پرابلم زل سے زل سال ہوگا اور ابھی میں جو نمائندگی کرنے کے بعد تمام کو بتایا کہ جو رام مندر کے سامنے سے ہوتے زرازے تک جو نالہ ہے وہ نالے کے اندر خفضہ کیا گیا ہے اس کے لئے بھی ابھی تفصیلات ایس ای ڈی پی کے ایگزیپٹ انجینئر اے اور ای ایگزیپٹ انجینئر منٹینر ان تمام ہوتے زرازے کو بتایا اور ٹان پلاننگ کے ہوتے زرازے کو بھی بتایا گیا انشاءاللہ وہ نالے کا بھی دل سے دل جتے بھی خفضے ہیں انشاءاللہ دل سے دل کلیر کیا جائے گا اور وہ کلیر کرنے کے بعد میں سمجھتا ہوں لیکمی نگر ہو یا کندی گڑا ہو انشاءاللہ وہ تمام جو مسائل پانی گھروں میں گھجارا ان نالے کے ذریعے لنگاروز موسی ندی رام مندیر کے پاس ہوتا ہے موسی کو چلے جائے گا اور آج کے دورے میں ہمارے لنگاروز کے نمائندہ کارٹ پیٹر بجوی 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 دیکھی جولی چوکی نمائندہ کارٹ پیٹر آرون فاران گول کنڈا نمائندہ کارٹ پیٹر موسیقا میں پھر ایک مرتبہ اس میڈیا کے ذریعے آم سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ تمام جو بھی مسائلے ہیں آپ ہم کو بتائیں انشاءاللہ دلستر ہلگنہی کوشک کی جائے گی شکریہ خدا موسیقی 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 موسیقی